حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے پوچھا گیا حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد بھی روزے میں نہیں ہوتے حضرت علی نے فرمایا میاں فقط پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے پیٹ کو پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ خود کو متقی پرہیزگار پانچوں وقت کا نمازی اور گناہوں سے دور رہنے کا نام روزہ ہے انسان روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے تو دور ہو جاتا ہے مگر ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے ان کانوں سے گندے کلمات سنتا ہے اس زبان سے گندے کلمات بولتا ہے چولی کرتا ہے غیبت کرتا ہے دل کے اندر حسد رکھتا ہے نفاق رکھتا ہے ایڑی مار کے چلتا ہے فخر سے چلتا ہے تکبر سے چلتا ہے مظلوم پر ظلم کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے کسی کا حق مارتا ہے فرمایا ایسا شخص روزہ رکھنے کے بعد بھی روزہ میں نہیں ہوتا فرمایا ایسے شخص کو روزہ کا ثواب نہیں دیا جاتا جو شخص روزہ بھی رکھتا ہے جھوٹ بھی بھولتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے گندے گانے بھی سنتا ہے آنکھوں سے گندے مناظر بھی دیکھتا ہے فرمایا لوگوں اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی جو شخص اس طرح کو روزہ رکھتا ہے فرمایا لوگوں روزہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے روزہ رکھو تو اس طرح کا رکھو کہ تمہارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو ہاتھوں کے روزے ہونے کا مطلب کسی کوئی عزہ نہیں دیں گے تمہارے کانوں کو بھی روزہ ہو گندے کلمات نہیں سنیں گے زبان کو بھی روزہ ہو گندے کلمات بولیں گے نہیں غیبت نہیں کریں گے اللہ اکبر آنکھوں کا روزہ گندے مناظر نہیں دیکھیں گے پاؤں کا روزہ ایڑی مار کے نہیں چلیں گے تکبر سے نہیں چلیں گے فرمایا ایسا روزے دار روزہ افتار بعد میں کرتا ہے اللہ کا محبوب پہلے بن جاتا ہے اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے جو شخص اس طرح کا روزہ رکھتا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ رکھتا ہے فرمایا ایسا شخص روزہ افتار بعد میں کرتا ہے اللہ کا محبوب بندہ پہلے بن جاتا ہے اللہ کا ولی پہلے بن جاتا ہے جوانو او رمضان کا عدب کریں رمضان کا احترام کریں رمضان جو چاہتا ہے رمضان کی چاہت پر اپنی چاہت قربان کریں رمضان کی رضا پر رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی قربان کریں اپنی رضا قربان کریں پھر جا کے رمضان اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرائے گا ضرور سفارش کرے گا تب سفارش کرے گا جب تم رمضان کی رضا پر اپنی رضا قربان کرو رمضان کی چاہت پر رمضان کی مرضی پر اپنی مرضی اور چاہت قربان کرو گے تب یہ رمضان جا کر اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرے گا جوانو پوری انسانیت کے سب سے بڑے محسن آپ کے اور میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتایا کامیابی کی راہ بتائی اللہ کا راستہ دکھایا اسی مقصد اور جد و جہد پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اسی مشن پر اپنے سب کچھ قربان کر دیا اب میرے کریم آقا کے بعد آج ہمارے لئے سب سے بڑا محسن وہ ہے جو وہ کام کر کے دکھائے جو کام رسول اللہ نے کی کون سے کام کیے بھوکوں کو روٹی کھلائے پیاسوں کو پانی پلائے غریبوں کی مدد کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی اللہ اکبر اپنے دروازے پر اپنا آیا اپنوں کے سروں پر شفقت برہاتھ رکھا اگر کچھ دشمن آیا ہے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا بھوکے کو روٹی کھلانا پیاسے کو پانی پلانا ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اپنی زندگی کا اصلی مقصد سمجھا میرے کریم نبی نے حضرت مولانا روم کے پاس آپ کا ایک مرید آیا حضرت مولانا روم نے اپنے مرید سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے کہا حضرت مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہوئی یہ تو میری گلی میں رہنے والے کتے بھی کرتے ہیں کتوں کو بھی اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں نہ ملے تو صبر کرتے ہیں تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نظر تو نہ آیا نا مرید بولا حضرت پھر آپ کی کیسی گزر رہی ہے آپ نے فرمایا اگر مل جائے تو اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں نہ ملے تو کبھی نہ شکری نہیں گی کبلا بھوکے کو روٹی کھلانا پیاسے کو پانی پلانا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا کسی کی بیٹی کو جہیز کے بغیر قبول کرنا کسی بیمار سے اس کا حال چال پچھنا اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا اس کی مدد کر دینا اسے حوصلہ دینا یہ ہیں تو بڑے سستے کام یہ ہیں تو بڑے سستے عمل مگر میرے اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ عمل اپنانے والا شخص اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ کا ولی بندہ بن جاتا ہے ان کاموں سے عرش والا اور مدینہ والا بڑا ہی خوش ہوتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ اپنے بندوں سے کہے گا میرے بندوں میں بھوکا تھا مجھے روٹی کی ضرورت تھی تم نے مجھے روٹی کیوں نہ دی میں پیاسا تھا مجھے پانی کی ضرورت تھی تم نے مجھے پانی کیوں نہ دیا میں بیمار تھا تم میرا حال پچھنے کو کیوں نہ آئے بندے کہیں گے مالک تو تو ہر عیب سے پاک ہے تو تو بیماری سے پاک تو تو کھانے سے پاک تو تو پینے سے پاک پھر یہ بھوک کیسی پھر یہ پیاس کیسی پھر یہ بیماری کیسی میرا اللہ فرمائے گا اوہ میرے بندوں تمہارے دروازے پر وہ غریب ضرورت مند آیا تھا بھوکا آیا تھا روٹی مانگنے کے لئے کاس کہ تم اسے ایک روٹی دے دیتے کاس کہ تم ہی اس کی بھوک پر رحم آ جاتا اور تم اس کو میرا بندہ سمجھ کے ایک روٹی دے دیتے آج اس کا عجر میں ہی تم کو عطا کرتا فرمائے ہو میرے بندوں تمہارے دروازے پر فلان پیاسا شخص آیا تھا پانی مانگنے کے لئے تم نے اسے پانی کیوں نہ دیا اگر اس کو میرا بندہ سمجھ کر ایک گھونٹ پانی کا دے دیتے آج اس کی جزا تم لوگ مجھ سے ہی لیتے اوہ نہ دانو تمہارے محلے میں میرا وہ بندہ بیمار پڑا تھا اس کا حال پچھنے کے لئے تم کیوں نہیں گئے تھے کاس کہ تم لوگ میرے اس بندے کا حال پچھنے چلے جاتے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے اس کو حوصلہ دیتے آج اس کا عجر تم لوگ مجھ سے ہی لیتے جوانو میرے نبی کی شان دیکھئے اپنا تو رہا اپنا اگر دروازے پر دشمن بھی چل کر آیا ہے تو میرے کریم نبی نے دشمن کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا کچھ نہ کچھ دے کر ہی واپس رخصت کیا ہے آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ایک یہودیہ عورت تھی اس کا ایک بچہ تھا گھر میں دو لوگ رہتے ہیں ایک یہودیہ ماں رہتی ہے ایک یہودی بچہ رہتا ہے امیری کا جنازہ نکل گیا غربت اروج پر آ گئے صبح کو کھاتے ہیں شام کیلئی نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کیلئی نہیں ہوتی ماں کا ایک لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا یہ بچہ گیا چاچو جی کی چوکھٹ پر دروازہ کھٹکایا چاچو جی بہر نکلے ہاں کیا لینا ہے بچے نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا ہے اب تو جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے خدارہ تیرے گھر میں اگر کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش دھام سکوں آئے چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا بچہ روتا ہوا واپس کی طرف جا ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص مل گیا اس شخص نے کہا بچے خیر تو ایک کیوں رو رہا ہے بچے نے کہا نا پوچھ میان میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کی اشہد ضرورت ہے چاچو جی گھر گیا تھا لباس لینے اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے بہر نکال دیا بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی اس شخص نے کہا بچے رو مت چاچو جی نے اگر لباس نہیں دیا تو کیا ہوا آہ میں تجھے ایک ایسا در نہ بتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا بیٹے اگر تُو نے ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ نہ جا چلا جا محمد کی چوکھٹ پر میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر کچھ دشمن بھی چلا جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور سن لے وہ ہے مسلمانوں کا نبی یہ بچہ گیا اپنی یہودیاں ماں کے پاس کہا ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا روتا ہوا واپس کی طرف آئی رہا تھا راستے میں سے ایک شخص مل گئے اس نے کہا اگر ماں کے لیے لباس لینا ہے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا چلا جا محمد کی چوکھٹ پر جہاں دشمن بھی جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ماں نے کہا نہیں نہیں بیٹے اس کے دروازے پہ نہ جانا میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کو جو بھی ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے وہ جس کو دیکھتا ہے نا اس کو اپنا ہی بنا لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظر تم پر پڑے اور تو اسی کا بھی نہ ہو جائے بچے نے کہا نہیں ماں میں مذہب کا پکہ ہی رہوں گا جاتا ہوں چادر لینے چادر دے گا تو دے دے گا لباس دے گا تو دے دے گا نہیں تو اسے پہلے بتا دوں گا میں ترے کلیمہ نہیں پڑھوں یہ بچہ گیا اس نے سہن حرم پر قدم رکھا کیا دیکھتا ہے میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے پیٹھے ہوئے میرے نبی نے جب اس بچے کو دیکھا بچے کا دل رو رہا تھا نبی نے فرمایا بچے تو کیوں رو رہا ہے اور تجھے کسی نے مارا ہے بھوک لگی ہے روٹی دوں پیاس لگی ہے پانی دوں کہا پہلے بتا دوں میں تیرا کلیمہ نہیں پڑھوں گا میری ماں نے مجھے روکا ہے اس کا کلیمہ نہیں پڑھنا میرے نبی مسکر آئے میرے نبی نے فرمایا اچھا نہ پڑھنا کلیمہ یہ بتا کہ تو کیسے آیا کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے میری ماں کو لباس کی اشہد ضرورت ہے اگر تیرے پاس کوئی چادر ہو کوئی پرانا لباس ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش دھام سکا آئے میرے کریم نبی نے جب سنا اس کی یہودیہ ماں بے لباس بیٹھی ہے اس کو لباس کی اشہد ضرورت ہے تو میرے کریم نبی نے اسے یہ نہیں کہا اے دفع ہو جا میری مدد تو صرف میرے مسلمانوں کے لئے نامیانا میرے نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے اس کو لباس کی اشہد ضرورت ہے تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری بچے کے ہاتھ میں دے دی بچہ دورتا ہوا گیا گھر میں ماں لیٹی ہوئی تھی بچے نے جاتے ہی وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر آئی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی ماں نے کہاو بچے کہیں مذہب تو نہیں دے کے آگیا اور کہیں دین تو نہیں دے کے آگیا کہا نہیں ماں نفع کا سودہ کر کے آیا ہوں مذہب بھی بچا کے آگیا ہوں دین بھی بچا کے آیا ہوں چادر بھی لے کے آیا ہوں ماں نے کہاو بچے اور میرے لخت جگار میرے نور نزل تو سگے چچا جی گھر گیا تھا لباس لینے اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی تیری ماں کا جسم ڈھانپنے کے لیے تجھے چادر دے دی بیٹے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے اس کا دین بھی سچا اس کا خدا بھی سچا بیٹے اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال لگتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال لگتا ہوگا